دو تہائی اکثریت حاصل کرنے میں حکومت کامیاب ہو چکی ہے دو سو پچیس عراقین قومی اسمبلی نے پہلی شک کی منظوری کے حق میں ووٹ دیا ہے اور حکومت قومی اسمبلی میں بھی دو تہائی اکثریت ثابت کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے اس سے پہلے سینٹ میں دو تہائی اکثریت ثابت کی پینسٹھ سینٹرز نے چھبیسویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا اور اسی طرح قومی اسمبلی میں دو سو چوبیس ووٹ چاہیے تھے ایک ووٹ زیادہ ہے حکومت کے پاس اور پہلی شک جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے ہر دفعہ شک وار منظوری کر لی جائے گی چھبیسویں آئینی ترمیم سینٹ سے منظوری کے بعد اب قومی اسمبلی سے منظوری کا عمل شک وار جاری ہے اور پہلی شک منظور کر لی گئی ہے حکومت نے دو سو پچیس ووٹ حاصل کیے بہت بڑی قامیابی ہے حکومت کی سینٹ آف پاکستان کے بعد نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں بھی دو تہائی اکثریت حکومت ثابت کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے اور یوں چھبیسویں آئینی ترمیم انیس سو تہتر کے آئین میں متفقہ طور پر منظوری کا عمل جاری ہے پہلی شک منظور ہو چکی ہے بارہ عراقین قومی اسمبلی نے آئینی ترمیم کے خلاف ووٹ دیا ہے دو سو پچیس عراقین قومی اسمبلی نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا حکومت قومی اسمبلی میں بھی دو تہائی اکثریت ثابت کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے اور اس طرح چھبیسویں آئینی ترمیم منظور کرانے کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے پہلی شک منظور کر لی گئی ہے ستائیس جو ہیں وہ شک وار مرحلہ وار منظوریاں دی جائیں گی بارہ عراقین قومی اسمبلی نے ترمیم پیش کرنے کی مخالفت کی ہے چھبیسویں آئینی ترمیم سینٹ سے منظوری کے بعد قومی اسمبلی میں بھی منظور کر لی گئی ہے حکومت کی بڑی قامیابی دو سو پچیس عراقین نے حق میں ووٹ دیا ہے اور اگر نمبر گیم کی بات کی جائے تو نون لیگ کے ایک سو گیارہ عراقین قومی اسمبلی ہیں پیپس پارٹی کے ستر اور ایمکیو ایم پاکستان کے بائیس جی ایو آئی فے کے آٹھ پاکستان مسلم لکاف کے پانچ آئی پی پیز کے چار اور نیشنل پارٹی کا ایک ہے پی ایم ایل زیاہ کا ایک ووٹ ہے باپ پارٹی کا ایک ووٹ ہے اور دو سو پچیس عراقین ثابت کرنے میں حکومت کامیاب چھبیسویں آئینی ترمیمی بل قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کی گئی پہلی شک کامیابی کے ساتھ دو تہائی اکثریت سے منظور ہو چکی ہے حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے سینٹ میں دو تہائی اکثریت حاصل کرنے کے بعد سینٹ میں پینسٹھ سینٹرز کی حمایت حاصل کرنے کے بعد سینٹ میں چونسٹھ جو سینٹرز ہیں وہ دو تہائی اکثریت کے لیے درکار تھے لیکن ایک سینٹر اضافی تھا یعنی دو تہائی اکثریت سینٹ میں حاصل کرنے کے بعد ایک جو ایمنے ہے وہ دو سو پچیس جو عراقین ہیں قومی اسمبلی میں موجود ہیں دو سو چوبیس چاہیے تھے دو سو پچیس ثابت کیے حکومت نے اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ ووک آؤٹ کر چکی ہے قومی اسمبلی سے احتجازن ووک آؤٹ کیا ہے قومی اسمبلی میں خطابات کا سلسلہ جاری رہا چیرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر نے خطاب کیا اس سے پہلے ہم نے دیکھا آپوزیشن لیڈر جو ہے عمر عیوب صاحب انہوں نے خطاب کیا اور اب بطور جماعت وہ قومی اسمبلی سے ووک آؤٹ کر چکے ہیں یہ فاتحانہ مسکراہت دیکھی جا سکتی ہے سپکر قومی اسمبلی آیاز صادق کے چہرے کے اوپر دو تہائی اکثریت حکومت ثابت کرنے میں کامیاب تحریکی حمایت میں دو سو پچیس ووٹ کاؤٹ کیے گئے ہیں چبیسویں آئینی ترمیم کی قومی اسمبلی سے شکوار منظوری کا عمل جاری ہے اور حکومت سینٹ کے بعد قومی اسمبلی میں بھی دو تہائی اکثریت ثابت کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے